مکہ منتر جی کا چہرہ کمل کا فول ہے دنیا کے سب سے لوگ پرینے تھا اندر اندر موڈی کا چہرہ ہمارے مکہ منتر جی کا چہرہ ہے اور ابھی ہمیں اسی اگلے مہنے کے اندر ہماری یاترہ ہی چالو کریں گے جنتہ سے جن سنپر کرنے کے مادیم کے لیے چار یاترہوں کے مادیم سے ہم راجستان کے ہر قصبے ہر گاؤں اور ہر بیران سباہ تک جائیں گے اور اس کے بعد اس کے سماپن میں دیش کے پردھان منتر جی آئیں گے اور اس سرکار کی چولیں ہلا دیں گے میں آج دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ میری اس بات کا ریکورڈ کر لینا کہ اس جو ادھے پور ڈیویزن میں اب تک کی سب سے سرمنا کھار اگر کانگریس کی نہیں ہو تو میری بات پر آگے بسپاسٹرنا بند کرتے ہیں ہم ایک میسن کے ساتھ ہیں ہم ریتی کے ساتھ ہیں نیتی کے ساتھ ہیں ہم کوئی ہوا میں چناؤں نہیں لڑتے ہم ایک دیش کے ساتھ چناؤں لڑتے ہیں نشط طور پر موڈی جی نے جس طرح اس دیش کی تقدیر اور تصویر کو بدلا ہے آپ نے دیکھا کہ ورڈ بینک کی تازہ رپورٹ نے کہا ہے کہ دیش میں ان نو ورسوں میں گریبی کی ریکھا کے بہار دس پوئنٹ چھ پرشنٹ لوگ چلے گے اب تک کا سب سے بڑا گریبی انملن کا بھیان جو الگ الگ یوزنہ کے مادیم سے بردان منتر جی کے اقوائی میں چل رہا ہے ہم اسی پرکار راجستان کے گریبوں کے کلیان کے لیے اتھان کے لیے نیتیاں بڑائیں گے اور راجستان میں گریبی کا سرمناس کریں گے یہ ہمارا لکش ہے ہمارا پردیش پارلیمنٹی بورٹ بنے گا سلسلی بورٹ بنے گا ہمارا پردیش پارلیمنٹی بورٹ بنے گا آپ نے ایک سٹھیک سوال کھڑا کیا ہے نسچی طور پر آپ کا حسارہ ای ڈی کی اس بات پر ہوگا جو انہوں نے ابھی سیکر کے اندر کلام کوچنگ سینٹر اور پر پر جو ریڈ کیا اس پر ہوگا اگر کسی بھی پرکرن کے اندر ای ڈی نے کوئی بھی کاروائی کی ہے اگر کاروائی اے ویدانک ہے تو کاروائی کرنے والے وقتی نے آج تک آگیا کہ کیوں نہیں کہا یہ سنستائیں ہیں جو سنستائیں کونگریس کے سمیم بھی کام کر رہی تھی اب بھی کام کر رہی ہے پر اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا دیس کا جو ٹیکس کلیکسن ہے اس نے بڑی اونچائیوں کو چھوا ہے اب امانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں اون لائن ٹیکس دے رہے ہیں ایسے سمیں میں جو جس پرکار کی کاروائی سے اس دیس میں سوچی ادا کا پرساسن لانے کے لیے موڈی جی لگے میں اس میں یدہ کدہ اس پرکار کرنے والے لوگوں پر کاروائی ہونی چاہی ہے اگر کاروائی اے ویدانک ہے تو ان کو آگیا آکے اس پر کہنا چاہی ہے کاروائی ہے ویدانک آج تک تو کسی نے کہا نہیں میں وہی کہہ رہے ہیں یدہ کدہ وہیی چونہ آتا جا چناؤ ہوتا ہے نہیں چناؤ اس کا چناؤ سے کوئی سممند نہیں ہے دیکھئے دنیا کو پتا ہے جب گارنٹڈ بیچ بیچ آپ چلاوگی اور یہ کہو گے کہ آپ کی آپ کو جو کورس پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کی فیس پانچلاک روپے ایک مہنے کی ہوگی اور آپ کے سو کوششن کے اندر سارا پیپر آئے گا تو اس کے پاس ایڈی نہیں آئے تو کون آئے گا جب سچی والے کے اندر نوٹ پکڑے جاتے ہیں دو کروڑ 31 لاکھ روپے اور ایک کلو سونا پکڑا جاتا ہے ایک جوئنٹ ڈائریکٹر کے علماریم پکڑا جاتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس طرح کے سترہ جوئنٹ ڈائریکٹر تھے بیت پرکاس یادو جیسے اس کے اوپر ڈائریکٹر بھی تھے اس کے اوپر ایڈیسنڈ ڈائریکٹر بھی تھے تو یہ پوری سرنکھلا کو اگر کھو دیں تو بسٹاچار کی گنگو تری کتنی آگے پر چلی گی اگر ہم دوسرے پردیسوں میں پیپر لیگ ہو رہے ہیں اس لئے راجستان کی سرکار پیپر لیگ کرائے گی اگر یہ ان کا دھے ہے اور یہ ان کا ترک ہے تو میں مجھے ان کے ترک دینے کے اس بات پر بڑا بڑا ہشپد لگتا ہے آج سرکار کا اپنا ریپورٹ کار دکھائیں سرکار اب ایک مہنے بعد اچار سہنٹا کی گرفت میں آ جائے گی سرکار کا کاریکال پورا ہو رہا ہے اور اس سرکار میں جس پرکار نوکریہیں لوٹی گئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے میں تو سچین پائلٹ جی کو بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے جن سنگرش یاطرہ نکالی رپس سے کہا تھا میں نوجوانوں کے پیروں کے چالوں کی قسم کھاتا ہوں میں اس اس آرپی ایسی کا چیرہ بدل دوں گا اس پرکار کے لوگوں کو جو کر رہے ہیں ان کے خلاف میں میرا اندولن جاری رہے گا یقائق سی ٹی وی سی میں چلے گیا دوسری جگہ پر چلے گیا تو بند ہو گیا تو یہ ستہ سنگرش ہے یہ چاہے سچین پائلٹ ہو چاہے دوسری لوگوں پت سے ہیں اور نشطی طور پر جب ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو میں ان پر اس لیے نہیں بول رہا کہ میں بولوں گا اس سمیہ جب پرنام سامنے ہوگا سی ایم صاحب بھی مند سے بار بار آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک بار پاؤں پر لگی اس کے لیے بول گیا میں نے تو آج بھی مکہ مندر جیو کہا کہ مجھے آپ بلکل بینہ سارے کے اچانک یقائق چلنے لگ گئے اس کے لیے میں آپ کو بزائی دینا چاہوں گا راہل گاندی جی آئے اور سی ایم صاحب پیروں پر کھڑے ہو گئے اس لیے میں تو ان کو بزائی دینا چاہتا ہوں میں نے اس وقت بھی صرف ایک ہی بات تھی میں نے ان کو کہا مجھے چنتہ اس بات کی ہے کہ میں راجستان کا ساڑھے آٹھ برس تک چکت سا منتری رہا ہوں انگوٹھے کے دو فریکچر کے اندر پیلات پروپر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کیلس فورمیشن کا جو پیرڈ ہے وہ اکیس دان کے دن کے بعد چالو ہو جاتا ہے اور لگ بگ پہنچیس دن میں پورا ہو جاتا ہے ان کے تو کئی دن نکڑ گئے اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ کے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو اس کو تھوڑا سو انیم